سب سے پہلے اللہ نے اپنی سب سے بڑی امانت جن کے سپرد کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو خود جن کے سپرد کیا سب سے پہلے وہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہو ہیں وجوہ کے لحاظ سے قرآن جمع کرنے میں سب سے مقدم آپ ہیں قرآن مجید قرآن رشید سے استدلال کرنے میں سب سے مقدم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہو ہیں اس دین کے لئے مال خرچ کرنے میں سب سے پہلے جو ذات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہو کی ذاتِ گرامی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جن کو حج کرنے کا حکم دیا ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہو کی ذاتِ گرامی ہے ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو سب سے پہلے نماز میں اپنا خلیفہ بنایا ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہو ہیں اور رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو علم کا وہ مرتبہ دیا کیونکہ ہر فضیلت آپ کو سرکار کی وجہ سے ملی ہے تو اس بارے میں متعدد حوالہ جات موجود ہیں کہ عربوں کے جتنے بھی انصاب تھے عربوں کے نصب جاننے میں بھی صدیق اکبر کا پہلا نمبر تھا عالم تھے باقی امور میں بھی قرآن و سنت میں بھی اور انصاب کو جاننے کے لحاظ سے بھی اور ایسے ہی جو عمر شریعت ہے اس کے لحاظ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہو کو ربِ ذوالجلال نے پہلا نمبر عطا فرمایا اور یہاں پر ذکر کرتے کرتے وجو کو امام ابن زنجوائے نے اس حقیقت کو بھی لکھا کہ معرفت السدیق بخطاب اللہ و مراد ہی کہ ربِ ذوالجلال قرآن کے اندر جو خطاب فرماتا ہے سب سے پہلی جس کی سوچ اس مفہوم کو سمجھتی ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہو ہیں اور سرکار جب حدیث بیان کرتے ہیں جس طرح کی بخاری شریف میں ہے اس وقت بھی صحابہ کہتے ہیں وَقَانَ أَبُو بَكْرٍ آلہ مانا کہ ہمیں پتہ نہیں چڑھ رہا تھا ان اللہ خیرہ عبدان کے اندر کس ذات کو سرکار ذکر کر رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا لیکن صدیق اکبر اس وقت بھی پہلے نمبر پر تھے کہ یہ بات اور کسی کی نہیں ہو رہی بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کی بات ہو رہی ہے ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ فیصلوں میں رائے دینے کے لحاظ سے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی کو سمجھنے کے لحاظ سے ہدابیہ کا جو موقع تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موہدہ کر لیا کہ عمرہ اگلے سال کریں گے اب یہی سے واپس چلے جائیں گے اور تو اور رہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو کے بعد جن کا نمبر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہی احرام کھولیں یہی قربانیاں کر دیں اور یہی سے ہم واپس چلے جائیں ہم جب جہاد کے لیے نکلے ہیں اور جذبہ جہاد اور شوق شہادت میں وہ آ کر یہاں تک کہہ رہے تھے کہ ہم حق پر نہیں ہیں جب حق پر ہیں تو واپس کیوں جائیں کیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تھا کہ ہم عمرہ کریں گے تو پھر ہم عمرہ کیے بغیر واپس کیوں جائیں جو جواب حضرت عمر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو بعد میں اس کا اظہار کرتے رہے وہی جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کے سارے سوالوں کا سرکار سے سنے بغیر اپنے طور پر ہو بہو ایک حرف کی تبدیلی کے بغیر جس ذات نے دیا ہے وہ ذات صدیق اکبر کی ذاتیں گرامی ہیں مثلا جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں نے کہا تھا کہ ہاں عمرہ کریں گے کیا میں نے کہا اسی سال کریں گے تو عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہ تو آپ نے نہیں فرمایا تھا تو فرمایا پھر کریں گے یعنی یہ علم نبوت ہے کہ عمر اگلے سال بھی تم زندہ ہوگے میں بھی ہوں گا عمرہ کریں گے اب دوسری جگہ بیٹھے عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو یہاں سے اٹھتے ہی حضرت عمر وہاں چلے گئے جب وہاں جا کے پوچھا تو حضرت عبو بکر صدیق نے بھی پہلے دو سوالوں کے بعد جب یہ سوال ہوا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ عمرہ کریں گے اب عمرہ کیے بغیر کیسے چلے جائیں تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو فرمایا ہاں فرمایا تھا عمرہ کریں گے لیکن عمر کیا یہ فرمایا تھا کہ اس ہی سال کریں گے یعنی یہ ہے اولیت صلاحیتوں میں کہ ان کو نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلقن پالیسی جو ہے مزاج جو ہے وہ مزاج سناس نبوت یعنی اس انداز میں کہ وہ عمر فاروق جو لوکانا بادی نبی جن لکانا عمر کی شان رکھتے ہیں این یکو فی امتی احد فإنہو عمر وہ امت کے سب سے بڑے محدث اور صاحبِ الہام جہاں ان کی سوچ سوال کے منصب پر ہے وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ ایک مرشد اور استاز کے منصب پر ہے دیا موسیقی موسیقی موسیقی